موسیقی جو ہاتھ جڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا یہ عدالتیں اسی گلے کے آگے جو نا پندہ کس دیں صدر زیرے سوال ہم اگزیکٹیو کی اتھارٹی کو کہیں بھی سرنڈر نہیں کریں کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کل ادم کرنے کا اپنا دیا جو لوگ یہ باتیں سوچتے ہیں ان کی سوچ بڑی چھوٹی ہے وزیراعظم پر حرف ملال نوٹس ملیا ککھنا ہی لیا کیوں سونے آندھا گلا کرو میں لکھواری بس ملہ گا وکیل کو توہین عدالت اس ساری دنیا میں یہ کوئی قانون ہے کنٹیمٹ آف دور ایک قانون کو سرے سے میں مانتے ہی نہیں اور بابروان زیرے اطاب ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بابروان کو یہ جملے مہنگے پڑ گئے ناظرین حسین اتفاق کے دیکھئے بابروان بھٹو کو سالوں بعد انصاف دلانے دالت گئے اور اب اپنا دامن پھلائے انصاف کے طالب ہیں آج بھٹو ریفرنس میں چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے لکھ بسم اللہ کہنے پر عدالت کی طرف سے جاری ہونے والے توہین عدالت کی نوٹس کا جواب داخل کروایا کیا بابروان نے جواب دیا کہ اس کے لیے مزید محلت انایت کی جائے عدالت نے مناسب یہ نہ سمجھا اور کہا کہ جب تک وہ مطلوبہ جواب داخل نہیں کرواتے تب تک وقالت نہیں کر سکتے عدالت نے ان کی وقالت کا لائسنس موطل کر دیا عدالت سے باہر بابروان کا جواب تھا واللہو خیر الرازقین بابروان کے خلاف جو فیصلہ آیا اس پر وقلہ تحریک کے سرخیل علی احمد کرت کیا کہتے ہیں ایک دفعہ یہ بھی ملائزہ کر لیجئے بات یہاں تک رہتی تو کوئی بات نہ تھی ناظرین لیکن عدالت توہینیں عدالت کے مقدمے میں بابروان کا کچھا چٹھا کھوڑ کر رکھنا چاہتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ متعلقہ بار کاؤنسل سے ان کی انجولمنٹ یعنی کہ ڈگریوں کا ریکارڈ بھی مگوا لیا گیا ہے میں عدالت کی توہین تو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن عدالت کے پیسنوں پر سوال اٹھانا ہم عوام کا حق ہے اور اس اقدام سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت توہین عدالت کے معاملے میں بابروان کی ذاتی انکوائری شروع کر کے یہ ثابت نہیں کر رہی ہے کہ وہ بابروان کو سخت ناپسند کرتی ہے اور ہم نے سن رکھا ہے کہ جج کسی کو پسند یا ناپسند نہیں کیا کرتے بلکہ انصاف کیا کرتے ہیں بہرحال پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے آج کے اس عدالتی حکم پر زبانی تو کچھ بھی نہیں بولا نہ کھل کے آگے آکے ابھی تک کچھ بولا اور وجہ شاید یہ احساس ہے کہ عدالت ان دنوں اپنی عزت و توقیر کے لیے حساس ہو چکی ہے اس لیے اس بار عملن جواب دینے کا سوچا جا رہا ہے ملائزہ کیجئے باب روان کو پہلا نوٹس ملا تو انہیں پارٹی کا نائز صدر بنا دیا گیا لائسنس موتل ہوا تو انہیں وزیر قانون بنائے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں سنا کرتے تھے کہ سیاست دانوں سے لڑا نہیں جا سکتا غور کیجئے عدالت اپنی توہین پر جس کو نشان عبرت بنانے چلی ہے وہی بندہ یعنی کہ باب روان ہو سکتا ہے اسی مہینے یعنی کہ 19 جانوری کو بطور وزیر قانون جوڈیشنل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بیٹ کرنا ہے ججوں کی تکرریوں کے عمل میں حصہ لے ایک دل جلے نے یہ کہا تھا کہ صدر صاحب اپنے مخالفین کو چھٹکیاں کاٹتے ہیں یہ بھی چھٹکی ہی ہوگی بلکل ویسی ہی چھٹکی کہ جو سیکرٹری دفاع کو پارک کر کے کسی اور کو کاٹی گئی تھی سیکرٹری دفاع کا معاملہ بھی آج زیرے بحث رہے گا سیکنڈ سیڈمنٹ میں اس پر بات کریں گے اور آپ کو اسے آگاہ کریں گے کہ کیا ریسنٹ ڈیویلپنٹس ہے لیکن سرے دخت پیپلز پارٹی کا مقدمہ ہی چلے گا یہ سوال کل بھی اسی فورم پر اٹھایا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا شریک چیئرمن آئین کی ڈھال میں بھی غیر محفوظ اس کا وائس چیئرمن توہین ادارت کا ملزم اور نائب صدر زیرے اتاب سوال ہے کیوں کیا پیپلز پارٹی کو ایپ دو یعنی کہ سیاست کے لیے ممنوع قرار دیا جانے والا ہے نواز شریف آج یہ کہہ رہے تھے ناظرین کہ ذمہ دار خود ہی پیپلز پارٹی ہے حالات اسی نے خود خراب کیے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے مقدمے میں سوال تاریخ سے ہے پہلا نوے ہزار پوجی بھٹو چھڑوا کے لائے اور ایک جرنیل کے ہاتھوں پھانسی بھی چڑے کیوں دوسرا جنرل زیاو الحق کے بعد مارشل لاؤ اٹھے اور فوج کو بیل آؤٹ بھی پیپلز پارٹی کرے اور جو اس ملک کو مزائل تکنالوجی دے سیکیورٹی رسک کا اعظام بھی اسی کے سر لگے کیوں تیسرا بینظیر بھٹو راول پنڈی میں قتل ہوں اور پاکستان نا کھپے کے شور میں جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگائے اسی پر میمو گیٹ میں غداری کا اعظام لگے کیوں پیپلز پارٹی کا مقدمہ یہ ہے کہ ہر مارشل لاؤ کے بعد عوام اسے منتخب کر کے اقتدار دیں اور ہر بار اس کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا جائے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نا اہل ہے یا مجرم اگر نا اہل ہے تو کیوں اور اگر مجرم ہے تو کس کی واپس آنے کا شکریہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رینما امین اخواجہ ساد رفیق صاحب موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینئر رینما میری ناند و راجہ صاحب باب صاحب کا بہت شکریہ السلام علیکم خواجہ صاحب آپ سے بہر ایک سوال پوچھتی ہوں بابا روان کے ساتھ صحیح ہوا ہے مجھے اس بات کا صدمہ ہے اور حسوس ہے جب کسی بھی سیاستدان کے ساتھ بھلے اس کو توہینی عدالت کا کوئی نوٹس مل جائے یا کسی کا لائسنس کینسل ہو یا اس کو کوئی سزا ہو عدالت سے تو اس کی تکلیف تو بھارا لوتی ہے وہ آپ کا سیاسی حریف ہو یا آپ کا حلیف ہو لیکن میں نے کہنا یہ ہے بھی آپ نے ماشاءاللہ تمہید باندھی ہے وہ مجھے حضم نہیں ہو رہی کافی دور سے آپ کو میں نے بڑی بڑی حضمی رہے کی تھوڑی دیر کے لیے خواجہ صاحب آپ نے باندھی بھی شاید اسی لیے ہے دیکھئے میں نے اس کو بڑی باریک بھی نہیں اس نے انیلیسز کیا کہ مسئلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آج بتائی دیں نہیں وہ تو دو چار جملوں میں بیان ہو جائے بتائیے وہ بات یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں جیسے بھٹو مرون تھے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفینوں جو تھے ان کو پلٹکلی کہہ رہا ہوں میں دیوار میں چل دیا تھا اخیر کر دی تھی سو جب پی اے نے بنی ہے تو اوور نائٹ بلڈ اپ ہوا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ سب غصہ اور فرسٹریشن بلڈ اپ اچھتا تھا آج بھی اب زرداری صاحب نے حالات کو وہاں موچا دی ہے ہم تو سچی بات ہے ان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے اس لیے کہ لوگ گلیوں میں ہمیں یہاں سے پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے اگریسیو اپوزیشن نہیں کی ہے دیکھیں بھٹو کا غصہ تو بین ازیر پر نکلا نا زرداری پر کس کا غصہ نکل رہا ہے زرداری صاحب کا تو اپنا ہی کیا دھرہ بہت کچھ اپنا اکاونٹ بہت بڑا ہے نا جی مطرمہ گا تو ایسا کوئی اکاونٹ نہیں تھا مطرمہ تو اگر زندہ ہوتی ہیں تو یہ شاید حالات ہی نہ ہوتے حالات بہتر ہوتے ہیں مجھے یقین ہے لیکن میں بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا جب انہیں ایک جوڈیشل مرڈر کا نشانہ بنایا گیا تو اس میں بہت سارے لوگ تھے جس میں ہمارے گھرانے بھی شامل تھے جمہوری قوتیں بھی ان کی مدد کے لئے آتے جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی دودھ پیتے بچے ہیں لیکن جب آپ عدالت کا مسلسل تو مسخر اڑائیں آخر عدالت بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی چیف جسٹیس ہے کیا وہ جمہوری عمل کا حصہ ہے کے نہیں ہے کیا وہ جمہوری عمل کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں بابا روان صاحب نے جو تماشا لگایا مسلسل ڈھائی تین سال جو ابیوزیو لینگویج یوز کیا جو تزہیق کیا عدالتوں کی اور روز وہ تو بازیگر اور مجمع باز کی طرح کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ ہونا ہی تھا اور اس کا نقصان صرف بابا روان صاحب کو نہیں ہوگا اس کا نقصان پورے سیاسی نظام کو پہنچے گا اگر خدا نہ خواستہ وزیراعظم صاحب یا زرداری صاحب کو بطور صدر عدالت سے کوئی سزا ہوئی تو باہران اس کا بھی اسحاب تو ہوں گے میرین صاحبہ آپ کو تاجب ہوتا ہے کہ آپ کا کو چیئرمن آپ کا جو ہے نائب صدر اور آپ کا وائس چیئرمن تینوں کے تینوں ابھی نشانے پہ ہیں ایک کو توہین ہوئی ہے ایک کا لائسنس لے لیا ہے اس کو بھی توہین عدالت ہوئی ہے دوسرے کو بلا بلا کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی استثناء مانگو اور بلکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ استثناء کے لیے کنٹیسٹ کرنے کو تیار ہوگی آپ کی جماعت تاجب ہوتا ہے تاجب نہیں ہوتا تاجب سے کچھ زیادہ چیز ہوتی ہے حیرانی ہوتی ہے اور میری سمجھ میں کچھ چیزیں نہیں آتی کہ خدارہ پاکستان میں ادارے ہیں اداروں کو مضبوط ہونے کے لیے اداروں کی ہی ضرورت ہے دیکھیں پارلیمنٹ کو ہم مانتے ہیں کہ قوم کا نمائندہ ہے اٹھارہ کروڑ عوام کا نمائندہ ہے پارلیمنٹ موجودہ پارلیمنٹ نے ایک آئین کا مساودہ بنایا انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق کیونکہ اس تاروین ترمیم میں ایک آمیر نے آئین کو شکل کو بگاڑ دیا قطعہ کلابیم آپ پارلیمنٹ کو خطرہ نہیں ہے بی بی کیوں آپ کو لگتا ہے کہ وزیر آزم کو توہین عدالت ہو تو پارلیمنٹ خطرے میں یا جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اچھا اب آپ نے مجھے انٹرفیر نہیں کرنا میں نے اب باقی کو تجازہ میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گی میں نے آپ کو ایک بات کی کہ ہم نے جب ریزولوشن ابھی موف کیا تھا ہم نے ٹریک آٹومی آف پاور کی بات کی تھی دیکھئے اقتدار اور اختیارات اگر قوم نے اقتدار یا اختیارات دیئے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا ہمیں حق بھی حاصل ہے اور ان کیس اگر کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے کچھ باہر جا رہا ہے آپ کا سوال ہوگا کون سا ادارہ تو اگر پارلیمنٹ اس کو کوئی بات سمجھائے یا بتائے تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر بھی پریزیڈنٹ صاحب بھی وہ پرائم منسٹر یا وہ پریزیڈنٹ جس نے اس ملک کے آئین کو صحیح صورتحال میں لے آئے ہم سیاستدان ہی دوسرے کو برا خدارہ کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ساتھ صاحب سنیے فوجی ساتھ کھڑا ہوتے ہیں اپنے فوجی برادر کے بیروکرسی بھی ایک گھٹی میرے بھائی اس کا جواب بھی دے دیں گے بڑی بری پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے تو اس ملک انیس سو تہتر کا آئین دے دیا بری انہیں بلوچستان پیکش دے دیا بری جو ایف سی آر کا سو سال سے قانون چینج نہیں ہوا تھا وہ کر دیا پروینشل ایٹانومی دے دی جناب آسیف علی زنداری صاحب نے اپنے جو پاورز جن کو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا پارلیمنٹ کو دے دیئے اس کا ذکر کوئی نہیں ہے این ایسی ایوارڈ جو ستارہ سال کے بعد ہوا وہ دے دیا میں صرف ایک بات کہوں گی نہ منزل نہ مقصد نہ سمت سفر سفر کا یہ انداز انمول ہے جہاں سے چلے تھے وہیں آگئے کیوں کرنا آتے زمین گولے کیا کر رہے ہیں سیاستدان آج جناب نواشر صاحب نے ایک بات کہی اور وہ انہوں نے سندھ میں کھڑے ہو کے کہی کہ کوئی اکیلی پولیٹیکل پارٹی اس معاملات کو سمحال نہیں سکتی ہمیں دوسرے کے ساتھ چلنا ہے اچھا چھا آپ جواب لے لیتے ہیں نا ہمیں معیشت پہ اور گورننس پہ تو جاؤں گی نہیں میں تو یہ ذکری نہیں کروں گی کہ آپ کے دور میں 25 فیسٹ ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے میں تو بات ہی نہیں کروں گی آپ اس کا جواب دیکھیں جواب کیا دیں جی بات یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتے ہیں او بیل کے اوپر ان کی جواب جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملیو تھی پوری رات ہم نے وہاں پہ پنجاب میں کہتا ہے اڈا لگائی رکھا ساری قوم کو پتا ہے اور ہمارا مذاہ کیا ہی اڈوڑا رہے تھے ان کے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حاک میں لگا جب چوڑی نسار تقریر کرے تو پڑھ جاؤ فلانا تقریر کرے پڑھ جاؤ پی نس فیسل پہ انہوں نے کوئی تحقیقات نہیں کی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ہم نے دی ہے ہم تو ایک غلطی کر بیٹھے تھے پرویز مشرف والی جب ایک جونئر کو سینئر پوزیشن دے دی تھی تو آرمی چیف نے بڑا اچھا کام کیا آپ نے آرمی چیف لے آتے یہ ہماری سردرد ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیں اور نواز شریف صاحب برے بن جائے کہا کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں تو بہتر ہے کہا یا نہیں کہا ہے اب بات یہ ہے اپنے سیاسی برادری کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں کہ اس کا فیس ہی نہ رہ جائے باقی ہمارا ان کی مدد کرنے والے کے لیے حالات ہی نہیں ہیں ہمارے میں تو برملہ اقرار کرتا ہوں آپ چلے جنہ آپ پارے میں تو وہاں جا کے آپ دیکھیں گے لوگ ہم سے باتیں کیا کرتے ہیں کسی جگہ لے جائیں لواری باتی میں لے جائیں لوگ کہتے ہیں یار آپ نے یہ بوڑھ اٹھایا ہے یہ آپ پارے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ خاص ہے آپ پارے کرنی ہے سلیپ آف تانگ آپ پارے مارکٹ کے میں چاہتا ہوں وہ نہیں اس سے ورہا کوئی تعلق یہ سلیپ آف تانگ جو ہے نا سلیپ آف تانگ سلیپ آف تانگ اور سزا جو ہے وہ عمر کو خواجہ صاحب کی بہت اسی طرح ایک منٹ مجھے مہت سیکٹری ڈیفنس انہوں نے چینج کیا ٹھیک کیا ان کا رائٹ ہے اگر آرمی چیف ٹیپل وان برگیڈ کا کمانڈر چینج کر سکتے ہیں تو وزیر آزم بھی سیکٹری ڈیفنس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن کل تک تو یہ سارے تھک ان تھن تھے ہر چیز انہوں نے کی انہوں نے کہا جنگ میں تو کمانڈر بدلا نہیں جاتا جھوٹ باتا یہ جنگ میں کمانڈر کیوں نہیں بدلا جاتا پہلے آپ کہتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں پھر آپ کہتے ہیں وہ بہت برے ہیں وہ چائنہ جاتے ہیں آپ ایک چائنیز اخوار کو سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نہیں یہ نہیں غلط ہے اچھا آپ میری بات مجھے پوری پھر آپ بولیں ججیز کا جو آپ نے تماشا لگایا ہے مطلب یہ ججیز جو ہیں آپ کی اور ہماری سبوں کی جدو جہد سے آئے ہیں اس طرح تماشا لگایا جاتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم تو آپ کا ساتھ دینا چاہتے تھے ججیز کے بارے میں یہ تماشا لگانے والا لفظ مناسب نہیں یہی مناسب ہے مناسب ہے بی بی آپ کو پتا ہے یہ جو آپ نے تحادیوں کی میٹنگ کی ہے صدر اور وزیر آزم نے پی ایم آؤ صدر کے لفظ آپ کو پتا ہے جس آرے ہاتھوں لیا ہے یہ تھا ان کا ایک سگنل یہ کر دو کیا مطلب ہے اس کا میں آپ کو پتا رہی ہوں جنر ایک سگنل نہیں تھا ان کا مہا بیٹھی ہوئی آپ ثابت کریں اگر میری بات تو سمجھے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ میری آنکھوں دیکھا یہ اشارہ ہے پھر آنکھوں دیکھا اشارہ کیسے ہو سکتا ہے آپ وہاں موجود تھی اگر میں کہہ دوں کہ اس دن نہیں آپ پوچھے کہ یہ اشارہ ہے دیکھئے میں کہہ دوں نہیں دن کو رات رات میں تو وہاں موجود تھی مہر ایک منت اس دن کا نہیں اس سے کبل ایک ملاقات میں یہ اشارہ آپ ادھر آ گئی ہیں کہ انہوں نے اس دن ہی کہا جناب میں صرف ایک بات کہتی ہوں دیکھئے ججز کی احترام اپنی جگہ کے اوپر پارلیمنٹ کا احترام اپنی جگہ کے اوپر مگر دیکھیں سن دو ہزار کے اندر بھی تو ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں جناب نواز شریف کو حوالے دے کے قرآن شریف کے اور حوالے دے کے مشرف کے ان کا کرپشن چارجز لگا کے ہٹا دیا گیا تھا زفر علی شاہ کیس کی میں بات کر رہی ہوں آج تک وہ پینڈنگ ہے میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں آج کس چیز پہ ہم جا رہے ہیں آج ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے کون سی جمہوریت کو اداروں کو مضبوط کرنا ہے ایک منٹ دیکھئے یارہ سال ہم عمریت برداشت کرتے ہیں پانچ سال ہم جمہوریت کیوں نہیں برداشت کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں آپ نے دو دفاع پردار چار سال ہم نے نکلوائے ہیں ہم پر الزام ہے آپ لوگ الزام لگاتے ہیں بلکل لگاتے ہیں بلکل لگاتے ہیں نباشری صاحب کے بغیر یہ جمہوریت تک نہیں ان کی ٹرم ادر تک آئی نہیں تھی ان کی تسلیلیم پھر بھی کروا سکے اب اب زباہ ہو جائیں ان کے ساتھ ان کی انہوں نے جو قبر کھو دیا یہ 66% پاکستان کے حاکم ہیں 66% پاکستان کا پنجاب ہے پنجاب میں کیا کیا انہوں نے یہ کوئی بات ہے بہت تگڑی قرارداد لے کر یہ لوگ مجورٹی سے بیٹھے ہیں یہ کتنا دور تک کونسی قرارداد ناشنل اسیمبلی میں جو کل پاس ہوئی ہے کسی اپوزیشن کے بغیر میں کتنے دن محفوظ رکھ سکتے ہیں کوئی جب تک اپوزیشن وہ ان کی ہو یا ہماری ہو چاہے پچیس لوگوں کی اپوزیشن ہو جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے آپ قرارداد پاس تو کرا سکتے ہیں اس میں قوت ہی نہیں آسکتی مولانا فضل رمان ان کے ساتھ ہی تھے مولانا خود تو تھے نہیں وہ تو ایک لڑکا وہ لائکلی صاحب ہیں مجھے ایک بتائیں وہ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں کیوں نہ کہنا چاہیے کسی کو کیوں نہ کہوں میرا رائٹ ہے آپ نہ کہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں آپ کے لئے محزیز ہوں گے آزم سواتی صاحب نہیں موجود نہیں ہے میں نے کہا سب محزیز ہے میرے لیے تو کچھ نہیں ہوتا پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں مولانا فضل رمان کو چھوڑ کے آزم سواتی صاحب وہ تو حاشمی صاحب بھی گئے ہیں whatever ان کے بھائی نے کھڑے ہو کے پتہ نہیں ہو جی آئی کی پولیسی اچھا میں ایک وقفہ لینوں میں آپ لینے مگر مجھے اس بات پر ایک صرف بات ساکے بولنے کہ افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ آج جمہوریت جمہوریت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اگر یہ جمہوری پارٹی ہیں جمہوری سٹیک ہولڈرز ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آج نہیں ابھی ختم ہو جائے تو بعد میں الیکٹو کے یہی چیرے آئیں گے ساتھ سا بیٹھے ہوں گے ہمارے جاسوں کا بس چلے صبح نہ ہو ساتھ سا بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گزرے کو دھیڑنا بند کریں ایک وقفہ لے لیتے ہیں چاہے آپ کا بس نہیں چل رہا ہے آپ پارے کا بس نہیں چل رہا مگر کوئی ہے جس کا بس ضرور چل رہا ہے ساتھ 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 ایک اوپن کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے بیک کے بعد اس کا ذکر کروں گی ایک تو باب ریوان صاحب کو اگر وزیر کانون بنا دیا گیا جو پوری اطلاعات ہیں ایک دو دن میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ اوپن کنفرنٹیشن یہ دوسرا پیسو رضا آبدی صاحب صدر کے بڑے قریب ہیں ریفرنس لے کے چار سٹنگ ججز کے خلاف ریفرنس لے کے اپنے ہاتھ کے اندر سپریم جیڈیشن کاؤنسل کی باتیں کر رہے ہیں ایک ٹیلیویزن ٹاک شو میں ہی آف دریکڈ کارشو باسی کے ساتھ ان کی بات بھی کریں گے ابھی آفٹر ویش آرٹ بیک سٹے ویڈا سکر بھی رائیٹ بیک واپس آنے کا شکریہ ناظرین ایک دفعہ ملک قیوم صاحب ملک قیوم عدالت میں ایک مقدمے کا فیصلہ لکھوا رہے تھے فیصلہ جس وکیل کے حق میں لکھوایا جا رہا تھا اس وکیل نے فازل جج کو زیادہ ریلیو دینے کے لیے بار بار ٹوکنا شروع کر دیا سر یہ بھی ڈال دیں ججت صاحب یہ بھی ڈال دیں ججت صاحب کو چڑھا غصہ اور انہوں نے بیٹھے ہی بیٹھے اسی وکیل کے خلاف فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا جو لوگ عدالتی کام سمجھتے ہیں انہیں اس کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے جو ملک قیوم صاحب نے کرنا شروع کر دیا بیٹھے ہی بیٹھے کیونکہ عدالت کو اپنا ہر پیصلہ مکمل ریزننگ کے ساتھ دینا ہوتا ہے جو بڑی مغز ماری کا کام ہے اور آسان کام نہیں ہے ملک قیوم صاحب کی یہ پھرتی دیکھ کر ایک صاحبی نے حیران اور پریشان ہو کر اپنے ایک اور سینئر سے پوچھا کہ ملک صاحب ایسا کر کیسے سکتے ہیں سینئر صاحبی نے جواب دیا کہ ملک قیوم قانون کے جن ہیں جادوگر ہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں میں آپ کو آج قانون کے ایک اور نئے جن سے متعارف کرواتی ہوں ملائزہ کیچے میں اپنے مشورے پہ اور اپنے قانونی جو اپینین ہے اس پہ قائم ہوں خط اگر لکھا بھی گیا تو سویسزلینڈ کی اتھارٹیز اس پر کیا کرتی ہیں اور وہاں بھی استثناء ہوگا صدر کو حاصل بار بار جو ہے اتضاد ایسن آن ریکارڈ پچھلے تین سال سے کہہ چکے ہیں کہ یہ کورٹ سویس آتھارٹیز کو یہ خط لکھنا چاہیے اب وہ دفاع کریں گے اور وکیل بن گئے ہیں وزیر آزم کے یہی خط نہ لکھنے کے اوپر جو توہین عدالت کا کیس وزیر آزم پر ہوا ہے یقینا یہ بھی قانون کے ایک جن ہے کہنا غلط نہ ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ انہیں جانوری کو عدالت پر ان کا جادو چلتا ہے یا پھر بقول غالب الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا والا معاملہ ہوتا ہے ساد رفیق صاحب یہ کیسے بند کوئن کرو اس پہ میں آگر آپ جانتے ہیں جناب پہلے تو ایک میری بیگم کا میسیج آگیا ہے کہ آپ ذرا ہی پر ہو رہے ہیں تو وہ چونکہ سن نہیں ہوں گی تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہوں کہ اب میں نہیں ہوں گا کتنے اوپیڈینٹ ہزمین ہیں سارے ہزمینٹ کو دیکھنا چاہیے ریڈ ہو گئے اوپر سے شماعہ بھی رہے ہیں دوسری بات ہی ہے میں بھی پوچھوں گے ویسے کیا رہا ہے بات میں یہ گیلانی صاحب میرا خیال ہے کہ انیس طریق کو کچھ نہیں ہونے والا عدالت میں اور میرا خیال ہے کہ عدالت مزید پیشنٹ شو کرے گی اور استثناء کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا وزیراعظم صاحب کی جانب سے اور جب یہ معاملہ اٹھایا جائے گا تو میرا خیال ہے میں سٹوڈنٹ آف لاؤ نہیں ہوں ایس سچ مہرین تو خود بڑی اچھی وکیل ہیں یہ بتائیں گی تو میرا خیال ہے اس پہ پہلے عدالت کو استثناء پہ اپنا ورڈکٹ دینا پڑے گا اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جاسکے گا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے والا یا جنگ ہونے والی ہے ایک دم مجھے ایسا نہیں لگتا اور اللہ کرے ایسا نہ ہو اور سنس تریویل کر جائے کیونکہ عدالت کی اور انتظامیہ کی لڑائی میں پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے یہ قرارداد یہ لیکن کر آئے ہیں دنگ کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ وہ ابھی پیشنٹس شو کریں گے اور جو تبدیلی ہے بنیادی تبدیلی جوانی ہے وہ سیاستدان ہی مل کر اس کا فیصلہ کریں گے یا جھگڑ کے یا مل کے ایک ہی راستہ نا یا ہم جھگڑ کے فیصلہ کر لیں گے یا مل کے کر لیں گے وہ فیصلہ کوٹ آف لاو میں نہیں ہوگا اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے یہ آپ کی خواہش ہے آپ خبر دے رہے ہیں نہیں مجھے یقین ہے اس بات کا یہ نہیں ہو سکتا اب یہ ممکن نہیں ہوگا میں اس نے پوچھا بکاست باب روان تو اس کو آپ کی فرمائش کی کوٹس کہتے ہیں تو چھوڑیں باب روان کو میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا پھر وہ بعد میں مجھے گلا شکل کریں گے جس سیریسنیس اور سنجیدگی اور کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں مجھے تو خبر لگ رہی ہے کہ ہونا کچھ نہیں اور آپ نہیں فیصلہ کرنا ہے مجھے نظر آ رہے ہیں اس بات آخر سیاسی کارکون 30 سال ہو گئے بات یہ ہے کہ میرے بھائی جازت ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے ایک میٹر پینڈنگ ہے پہلے تو ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے جو میں سمجھتی ہوں مناسب نہیں ہے انیس تاریخ کو کیا ہوگا دیکھئے نا دیکھئے خواجہ صاحب میں آپ سے انیس تاریخ کو کیا ہوگا بلکل آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے میں جاؤں گا اس سے زیادہ کوٹ کی ہم جو ڈشری کی اور انسٹیوشن کی عزت کی بات ہے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ سن لینا میرے آپ لوگوں کو میرا گناہ ہے میں گورنمنٹ میں ہوں میرا گناہ ہے کہ میں گورنمنٹ میں ہوں آپ آپ روان کو دیر قانون بنائیں کتنا اچھا لگے گا مجھے بتائیں نہیں آپ سن لیں مہر اب آپ کو یہی تو پرابلم ہے کہ اب جب میں بولنے لگوں کہ ہم نے یہ کیا ہے وہی پہ کٹ 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 آپ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہم جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ابھی تک جو کہا ہم نے وہ کیا اب خدا کے لیے ایک عدالت وہ بھی تھی جس نے جناب عاصف علی زرداری کو یارہ سال ٹرائے کیا سیفور رحمان ان کا لگایا وہ آدمی تھا آج کل آج بھی ٹیپس ریکارڈ کے اوپر ہیں آج جو کیسز این ار او این ار او خدا کے لیے یہ کیسز وہی کیسز ہیں جن کے لیے محترم نواز شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ہم نے پریشر میں آکے پولیٹیکل کیسز بنائے کیوں یہ ڈراما بڑھتا ہی چلا لکھا ہے بڑائی صاحب کتاب میں نہیں میں لے کیا ہوں یہ کتاب پلیز یہ اس کو ڈینائے کریں فیکس کو ڈینائے نہ کریں خدا کے لیے میں آج کہتی ہوں کہ یارہ سال اس شخص نے اس میں جو کیوزڈ ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹا شہی صاحبہ اور بینگم صاحبہ ہیں کیا ان کا ٹرائل ہو رہا ہے جناب آسف علی زرداری صاحب تو تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں اپار یارہ سال لوگ قید کاٹ چکے ہیں خدا کا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر وہی کوٹس پھر وہی عدالتیں پھر وہی سسٹم ہمیں ایک سوچنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہال ادلی ہے ایک آزادی کا سفر تیگ کر رہی ہے انہوں نے میمتلی پیچرہ ہر بار آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے ہماری غلطی یہ ہے کہ شاید ہم بہت سچ بولتے ہیں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم کچھ کا گزرنے کی بات کرتے ہیں اور ہم رسک لینا جانتے ہیں سچ نہیں بولتے آپ آئین پہ عمل نہیں کرتے آپ آرٹیکل چھے نہیں لگاتے جنرل جاورہ کو یاد نہیں کرتے پر بیز مشرف کو یاد نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے ہم آئین پہ عمل کرتے ہیں اسی لئے ہم نے اٹھارویں ترمین کروائی ایک سیکنڈ مجھے موقع دیجے خاجہ صاحب یہ بھی تاجب کی بات ہے سوری میں بھی اب ہائی پر ہو رہی ہوں میرے خوابند کبھی فون آ جانا ہے ہر ڈکٹیٹرشپ کے بعد ان کی حکومت آتی ہے آرٹیکل چھے نہیں ان سے لگتا اب بھٹو کا ریفرنس بھی کھول ہے سپریم کورٹ جا کے تو زیاہ الحق کو یاد نہیں کیا کبر سے ٹھیک ہے مگر بات کر رہے ہیں کہ جو جت صاحب آنے ہیں یہ اپنا ڈالتی ریکارڈ درست کریں مشرف واپس آنے کے خواب دیکھ چکا ہے آرٹیکل چھے کے اوپر پھر بھی ان کے ہاتھ کانپتے ہیں ویسے کارگل کے اوپر کشمیر کے اوپر آپ کو پتہ یہ پھر وہ بھی ادھر بھی کمیشن کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے نہیں بنایا میرین میرا خیال ہے کہ اب مجھے بولنے دیں گی اگر اجازت دیں تو پھر یہ اس کو تردید تھوڑا ساپنے انترسین کیا تھا اگر ضرورت پڑی تو آپ مجھے اجازت دیں چلے نا پلیز آج تو مجھے لگ رہے کہ کامک شو ہو گیا بکھائی تو اچھا مجھے بولنے تو بہت پیار بہت محبت بہت پیار بہت محبت چلے تیشو پیپر مگایا ہے تسینہ آیا میری بہن کو تیشو پیپر دیں اچھا میں نے کہا رونہ شروع ہو گیا مجھے تو سمجھی نہیں چلے نا ساتھا بولیے نا یہ لیجے مجھے رزت نہیں ہے کوئی بات اچھا مجھے رزت نہیں ہے اچھا چھو پوچھا میں استعمال کر دیں تو جواب دیں میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے آرٹیکل چھے نہیں لگتا آپ سے کارگل کے اوپر کمیشن نہیں بنتی کس طرح یہ ملک جو ہے سیدھا ہوگا جو ڈیلے ہم نے کیا تھا جنل مشرف کو سیک کرنے میں وہ ہماری ہسٹوریکل غلطی تھی اس کی سزا ہم نے بھکتی اور پوری پاکستانی قوم نے بھکتی دوسری بات ہی ہے کہ وہ ہی غلطی جو آنے والا کرے گا وہ خود بھی بھکتے گا پوری قوم بھی بھکتے گی لیکن میں نے کل بھی ایک بات کی ہے میں آج بھی کہوں گا آج دوہزار گیارہ یا بارہ میں اب مارشلو کی گنجائش اس لیے کم ہو گئی ہے کہ بہت وائبرنٹ میڈیا اور بڑی آزاد عدلی ہے لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک سیکنڈ پاکستان کے سیاستدانوں کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیول بالا دستی کو وہ انشور کریں تو پھر ان کا اپنا دامن اجلا ہونا چاہیے ورنہ سیول بالا دستی انشور کرنے ورنہ یہ دور ادھارے سیاستدانوں کو پھر بند کرائیں گے تو ہماری حرکتیں اس طرح بھی باز وقت ہو جاتی ہیں ہم نہ کریں اس طرح کی یہ تو کہتے ہیں یہ تو حرکتیں ان کی کوئی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں سچ بولتے ہیں وہ لڑتی ہیں جھوٹ بولا جھوٹ بتایا ہے نا کون سا کرپشن کرپشن صبح سے شام تر اب ہم دونوں حسن ہیں پھر آپ دیکھیں ججمنٹ ایک اور چیز ہے مہر اور اوبزرویشن ایک اور چیز ہے ابھی ججز بات کرتے ہیں ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی اوبزرویشن پہ میں سمجھتی ہوں آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے پلیز یہ میری بات یاد رکھیں میں سمجھتے ہیں ججز ٹی وی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ابھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا یہ چلایا اتنے معصوم بن کے کہتے ہیں اچھا نہیں نہیں دیکھئے مہر صاحبہ پلیز جو ابھی آپ نے دیکھئے ججز صرف کوٹ میں بات کرتے ہیں میں آپ کے ذریعے پیغام دے رہا جاتاں دے دو ایجازت ہے ایک منٹ صاحب کی بات سارڈے بھی کم دی گئے نہیں نہیں یہ کمپلیٹ ہونے دیں مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا معنی خیز پیغام انتا جو ابھی جسٹس افتخار صاحب کا ایک چھوٹا سا وہ کلپ چلایا میں سمجھتی ہوں ججز کا یہ بھی چلانا مناسب نہیں ہے شاید یہ بھی کنٹیمٹ میں آتا ہو ججز اپنی ججمنٹ کے تھرو بولتے ہیں میری بات کا ان سے تعلق نہیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عدالت عظمہ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 23 فروری کا ان کا حکم ہے کہ ووٹر لسٹ کی تکمیل ہو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میں زندگی میں متعدد الیکشنڈے ہیں اس سے زیادہ ناکس اور نامکمل ووٹر لسٹ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ 23 فروری تک ووٹر لسٹ بنا دے تو پتہ نہیں میں نے یہ جو کہا ہے یہ میرا کہنا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا لیکن میں کہوں گا ضرور میں عدالت عظمہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو وہ ذرا مناسب سمجھیں تو ریویو کریں اور اس کا پوری طرح جائزہ لیں 23 فروری تک ممکن ہی نہیں آئے کہ ووٹر کیونکہ زیادہ لوگوں کے ووٹر نہیں بن سکی اور ہزار ہزار پانچ پانچ سو لوگوں کے ایک ہی اڈریس ووٹر کا ایک ہی اڈریس انہوں نے زیادتی کر کے ڈال دیا ہے اس کی تصحیح کے لیے کچھ مقت چاہیے ہوگا اچھا میں ایک چھوڑا ایک وقت لے لوں اور آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ ابھی خوب سارے نئے ووٹر جو انہوں نے اپنا آپ کو ریجسٹر کر رہا ہے معلوم ہے نا کس کے لیے بریک کے بعد آکھے سوال کرنی آفتر بہی شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی گا جو سیکیٹری دفاع ہیں انہوں نے عدالت کا روک کر لیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کیا ان کو رینسٹیٹ کر کے وزیر آزم کے لیے ایک دفاع پھر تعلیاں بجیں گی اس ملک میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایڈمیرل صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں گے اور سیکیٹری دفاع صاحب ایک سیکیٹری دفاع کے وکیل بھی موجود ہوں گے ہمارے صاحب رہے گا تزوال سموٹو کام وزیر آزم سید یوسف رزا گلانی کے ہاتھوں برخواست ہونے والے سیکیٹری دفاع لیفٹرنٹ جنرل ٹائرڈ خالد نیم لوڈی نے اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کو اسلامباد ہائے کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ان کا موقع ناظرین کہ انہیں بغیر امکوائری کے یعنی کہ سنے بغیر عوضے سے ہٹایا گیا ہے اور ہماری طلاق کے مطابق سابق سیکیٹری دفاع یہ کام بہت دن پہلے ہی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ معاملہ فارمیشن کمانڈروں کے اجلاس میں غور کے بعد روک دیا گیا وہاں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید حکومت خود ہی اس سلسلے میں کوئی درمیانی راستہ نکال لے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اب یہ رٹ دائر کر دی گئی ہے واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ سابق سیکیٹری دفاع کو عسکری قیادت کی مکمل جو ہے حمایت حاصل ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ عسکری قیادت نے تاحال سیکیٹری دفاع کا اضافی چارج لینے والی محترمہ نرگس سیٹی کی تقرری کو قبول نہیں کیا اس کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ روایت کے مطابق ابھی تک چیف عوامی سٹاف نے نرگس سیٹی سے روایت ہی ملاقات نہیں کی ان حالات میں سوال یہ ہے کہ کیا سابق سیکیٹری دفاع کا عدالت میں جانا نرگس سیٹی کو تاحال جی ایچ کیو سے شرپ قبولیت نہ ملنا اس بات کی ہمازی ہے کہ سیول اور ملیٹری تعلقات ابھی تک معمول پر نہیں ہیں اور سوال یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ سیکیٹری دفاع کے کیس کا سکوپ کس قدر ہے یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ریئر ایڈ میرل ریٹائر تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں بیپر پہ سابق سیکیٹری دفاع کے وکیل اس کے بات صاحب سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں بات صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی آپ سیکیٹری دفاع کا جو کیس ہے اس کے اندر پلی کیا ہے اور کتنا سکوپ لگ رہا ہے آپ کو اس کیس کا میڈم اس میں کلی بڑی واضح ہے کہ انہوں نے جو ان کو ٹرمینیشن کا لیٹر دیا ہے وہ تو دو لائنوں کا لیٹر ہے لیکن میں نے اپنے جو پیٹیشن فائل کی اسلام بازائی کو اس کے ساتھ کم کم بائیس لوکل اینڈ فارن میڈیا کٹنگز لگائی ہیں جس میں پرائیم نسٹر صاحب نے کھایا کہ جی ان کو میں نے مس کنڈکٹ کے بیسز پر نکالا ہے جی جی اب جہاں آپ مس کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس کو پہلے چارشیٹ کیا جائے جواب آئے اس کے بعد انکواری ہے اور پھر یہ کدھر لکھا ہوا ہے بڑٹ صاحب یہ لکھا ہوا ہے اس میں سپریم کوروی ججمنٹس ہیں گزنز کے ساتھ سے اس کے اوپر اچھا اچھا یعنی کہ اب آپ ان کو سنے بغیر نکال دیا گیا مس کنڈکٹ کے اوپر یہ ٹوٹلی بیسز پر مالا پاڈیز اچھا ان کو نمبر آف مالا پاڈی موٹس ان میں ایک یہ تھا کہ یہ چیف آف دی آمی سٹاف اگر اس کو نکال سکتے ہیں تو آپ کو بھی نکال سکتے ہیں اچھا جی سمجھ گئی میں مجھے بس یہ بتا دیجئے مختصر بٹ صاحب کتنا سکوپ ہے اس کیس کا آپ لگتا ہے کہ رین سٹیٹ ہو جائیں گے مجھے بالکل 99.9% ان کے سٹیٹ ان کو رین سٹیٹ ان میں کوئی چیز مانے نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب اگرل صاحب آپ کے جانب آتی ہوں کیا یہ واقعی پیغام چیف آف آمی سٹاف دی جی آئی ایس آئی کے لیے تھا جو وزیر آزم نے ان کو برخواست کیا جو سب سے ایسیست وہ بلکل صحیح گئے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ان کو ان منسٹرز کا مس کانڈک نہ نظر آیا جن کے ایک آنٹس میں کروڑوں روپے آگئے اور انہوں نے پھر واپس کر دیئے یہ صرف آنکھیں دکھانے کی بات تھی مجھے موقع دی جی آدمیل صاحب یا ایپسلوٹی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میں خواجہ صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں تو آپ یہ دیں اختیار ہے وزیر آزم کا مگر آپ نے سن لیا ان کے لودی صاحب کے وکیل بھی کیا کہہ رہے ہیں ایڈمیرل صاحب بھی کہتے ہیں کہ پیغام جس کے لیے تھا لودی صاحب کے وکیل نے تو بڑی سخت بات کی ہے میں تو کبھی بھی یہ نہیں کروں گا بات کہ یہ پیغام جو تھا آرمی چیف یا ڈی جی آئی سائی کے لیے تھا کیونکہ یہ کوئی لڑائی نہیں کروانی چاہیے اس طرح آسکری کیا دے اس میں کبھی ہمیں ہستانے ڈالنا چاہیے خدا نہ کرے کے لڑائی ہو باقی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کی ہمیلیشن کرنا کسی کا حق نہیں ہے وہ کئی نہیں لکھا ہوا سو اگر کسی کو آپ نے دیکھئے سیکھتے دفاع کو لگانا یا نکالنا خالصاً وزیراعظم کا حق ہے اور وہ کنٹریکٹ پر تھے ان کو نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر ان کو کوئی شوک آز نوٹیس نے دیا گیا یا رولز آف پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا وہ کر دیا جانا چاہیے تھا تاکہ ایک آدمی جو ہے اس کو بیزتی اس کی کسی کی نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر ان کو رین سٹیٹ کر دیا گیا مہرین صاحبہ جو 99.9% شور ہے ان کے وکیل تو پھر یہ ہمارے وزیراعظم کی بیزتی نہیں ہوگی مہرین ایک سیکنڈ دیکھیں اگر وہ رین سٹیٹ ہو بھی گئے مجھے نہیں لگتا وہ رین سٹیٹ ہوں گے I don't think so کیونکہ وزیراعظم نے اپنا اختیار استعمال کیا پوری ان کا اختیار ہے رولز آف پروسیجر میں وہ کمی رہ گئی ہوگی لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت اسے انہیں پھر رکھنا نہیں چاہیے اور یہ رکھیں گے بھی نہیں تو پھر ایک اور کلیش ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کہہ کے رین سٹیٹ کرو حکومت کہنے ہی رکھیں گے رکھ کے رین سٹیٹ کر کے بھی تو نکالا جا سکتا عدالت یہ تو نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ نے رکھ لیا اب اس کو کانٹریکٹ پر مہر جو محترم ابھی بات کر رہے تھے وہ ان کے وکیل ہیں ایک وکیل حق میں ہوتا ہے خلاف ہوتا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنے کلائیٹ کے حق ہیں یہ ہمارے ہی سیکٹری ڈیفینس رہے ہیں اس وقت ان کو نہیں ہمارے نظر آئے اس وقت تو یہ بولے نہیں جب تنخواہ لے رہے تھے یہ کیا مسئبت ہے کہ ریٹائر جنرل بات کر لیتا ہے اور جو حاضر سروس ہے وہ بات نہیں کرتا یہ بات چھوڑیں یہ بات نہیں کر رہی دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب نے ایک کانونی طریقہ ایک سے بہت کلائیفیکیشن دینا چاہ رہے جی ایڈمیرل صاحب میں بات نہیں کی ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل نہیں یہ کیا وکیل ہے یا ایڈمیرل ہے ایڈمیرل صاحب ایڈمیرل ایڈمیرل ریٹائر اچھا ایکسپرٹ ہے نہیں میں صرف ایک بات یہ کر رہی ہوں دیکھیں پرائیم منسٹر کو ایسے الفاظ کہہ دینا پرائیم منسٹر کی بات لینا چاہتے ہیں وہ سکتا ہے ان کا تجزیہ مگر میں ایک بات کر رہی ہوں وہ تو جدشری کا بھی تجزیہ تھا بظاہر بددیانت آدمی لگتے ہیں دیکھیں پھر تو بددیانت یہ بات کریں تو پھر جوزی شری بحال بھی ایک اگزیکٹیو آرڈر سے ہوئی اور وہ بھی آرڈر تب دیا گیا جب حق نہیں اٹھایا تھا اچھا سنگی بات جوجنے والی تب بھی یہ بات نہیں ہے ایڈمیرل صاحب اور ہم قانون کے دارے میں رہ کے کریں گے اگر ان کو کوئی اتحفوظ ہے تو بشک چلے جائیں اگر ان کی مرضی کے ڈیسیجنز آئیں تو ان کو پسند ہے ہماری مرضی کے کبھی زندگی میں ڈیسیجنز نہیں آئے ہم نے جو ہے بہت فیس کیا ہے ایڈمیرل صاحب ہم نے بہت فیس کیا ہے ان کو چاہیے انہوں نے کیا فیس کیا ہے یہ بے نظیر کی قبر پہ افسوس کرنے ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس کی قبر پہ یہ افسوس کرنے جاتے ہیں ہر سال اور ٹی اے ڈی اے لے کے جاتے ہیں گورمنٹ کی طرف سے ٹکٹ لے کے جاتے ہیں یہ کس کی بات کرتے ہیں میرا خیال میں ایڈمیرل صاحب ایک بزرگ آدمی ہے میں ان کے لئے بات نہیں کرنا چاہتی ہے شاید وہ باتیں کر رہے ہیں جو بات کی طرف آپ لوگوں نے کافی بات کر رہے ہیں جی جی ایڈمیرل صاحب بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنا فوبیا کا اپنا انجیکشن لگوایا نہیں ہے ان کو ضرور لگوا دی جی سب کو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے یہ آپ کسی پہ سٹگما لگا رہے ہیں آپ کسی بندے کو مس کانڈکٹ پہ برخواست کر رہے ہیں آپ کا ایٹرونی جنرل کہتا ہے کہ جو اس لیٹرز ہم نے یہ کب کا کوئی جنرل نہ ہو ضرور کوئی جنرل ہوگی اس میں کوئی بلٹی نہیں اسی کی بیشتی نہیں ہونی چاہیے وہ عمریبل شخص ہوں گے سٹرونی جنرل کی ایٹرونی جنرل شخص ہوں گے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ان کو چاہیے اگر عمریبل تھے تو آپ کو ان کو موقع سننا چاہیے تھا ون سائیڈڈ آپ ایکشن لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں ایڈمیرن صاحب موقع سننے کی جان تک باتا ہے آپ ٹھوٹ پہ چلے گئے موقع بھی سنا جائے گا وہ چلے گا ہے نا ہمیں کبھی اتراز نہیں ہے وہ جو سیکٹری صاحب ہے ایک عمریبل شخصیت ہے میں تو کبھی ان سے ملی بھی نہیں ہوں وہ بڑے اچھے شخص ہوں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے پرائیم منسٹر صاحب نے کانٹریکٹ پہ لگایا کانٹریکٹ کے کچھ کلاوزز ہوتے ہیں شاید وہ اس کلاوز میں فال کرتے ہوں اینی ویز وہ کورٹ میں چلے گئے معاملہ پینڈنگ ہے میں اس میں کیا تب سے رہا سکتے ہیں بالکل ایڈمیرن صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقع ہمارے ایک منتخف وزیر آزم جو ہیں وہ اپنا سواب دیدی اختیار استعمال کریں اور اس کے بعد بھی باپس reinstate ہونے کا order آ جائے کچھ تو یہ ذرا سی uncomfortable situation نہیں ہو جائے گی دوکو it will be very uncomfortable but knowing Naeem Lodi he is such an honorable individual who enjoys such a clean reputation میرا خیال ہے کہ he will say thank you to the job اگر کوٹ کی طرف سے آیا he will not come into this office he has been stigmatized this is disgusting it is disgraceful بہتر بہت بہت شکریہ آپ کا ایڈمیل صاحب میرا خیال ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ایڈمیل صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرنا چاہیے کہ آپ اگر لگا سکتے ہیں برخواست بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو شوک آز نوٹیس دے کے وجہ تو بتانی چاہیے absolutely and یہی کیس لے کے وہ کوٹ بھی پہنچ گئے بھی کہ وہ کوٹ چلے گئے وہ بالکل honorable شخص ہوں گے مگر پرائیم منسٹر صاحب کا یہ کبھی نیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی تحضیح کریں نیت تو بس خدا جانتا ہے نہ آپ جانتی ہیں نہ میں جانتی ہیں تو آپ ان کی نیت کی ترجمانی نہ کریں آج کے لیے میں خدا حافظ کر دیتی ہوں ہوئی نہیں سکتی ہاں بالکل آج کے لیے بہت بہت شکریہ سب کا that's all for tonight I'll see you all tomorrow good night اللہ حافظ